سبق گزشتہ سبق میں آپ نے مسئلہ پڑا تھا کہ اگر ایک شخص دو بہنوں سے نکاح کرتا ہے دو الگ الگ عقد میں تو پہلی کے ساتھ عقد منعقد ہو جائے گا اور دوسری کے ساتھ عقد باطل ہوگا اس لیے کیونکہ قرآن کے اندر دو بہنوں کو جمع کرنے سے منع فرمایا گیا ہے تو دو بہنوں کو نکاح کے اعتبار سے جمع کرنا بھی منع اور دو بہنوں کو وطی یعنی صحبت کے اعتبار سے جمع کرنا بھی منع ہے اب اگر ایک شخص دو بہنوں سے نکاح کرتا ہے دو الگ الگ عقد کے اندر تو پہلی کے ساتھ عقد منعقد ہو جائے گا اور دوسری کے ساتھ عقد منعقد نہیں ہوگا بھئی اور اگر دو بہنوں سے کوئی شخص ایک ہی عقد کے ساتھ نکاح کرتا ہے ایک ہی ایجاب اور قبول میں دونوں بہنوں سے عقد کر رہا ہے تو پھر یاد رکھنا ایک کے ساتھ بھی عقد منعقد نہیں ہوگا کیونکہ وہ جمع بینل اختین کر رہا ہے بھئی تو بہرحال یہاں جو صورت ذکر ہے وہ دو بہنوں سے ایک شخص الگ الگ نکاح کرتا ہے اب ظاہر سی بات ہے پہلا عقد منعقد ہوا ہے اور دوسرا عقد منعقد نہیں ہوا لیکن وہ شخص بھول گیا کہ کس بہن کے ساتھ پہلا عقد ہوا اور کس بہن کے ساتھ دوسرا عقد ہوا ہے تو اب کیا کیا جائے گا تو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ اب تفریق کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ ان دونوں بہنوں کی اس شخص سے جدائی کروا دی جائے گی تفریق کروا دی جائے گی وجہ یہ کہ پہلا نکاح تو منعقد ہوا ہے لیکن دوسرا یقینی طور پر باطل ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا تعیین کی کوئی صورت نہیں جس سے پتہ چل سکے کہ پہلا نکاح کس کے ساتھ ہوا تھا اور اسی طرح اس نکاح کو ہم چلنے دیں کہ ہم یوں کہیں لاعلت تعیین ایک نکاح ہو چکا ہے تو اسی طرح ہم اس کو نافذ کر دیں اسی طرح اس کو چلنے دیں اس میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے آدمی کا اس کو تو بی بی نہیں ملی اس لیے تو ایک کے ساتھ بھی صحبت حلال نہیں ہے اور نیز عورتوں کا اس میں نقصان ہے اس لیے بھی اس کو نافذ نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ عورتیں معلق ہو جائیں گے ان کو خامند بھی نہیں ملا اور معلق ہیں آگے بھی کہیں نکاح نہیں کر سکتی تو لہذا اسی طرح جہالت کے ساتھ اس نکاح کو نافذ کر دیا جائے اس کی بھی کوئی صورت نہیں تو آخری صورت یہی ہے کہ ان میں جدائی کروا دی جائے گی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ خامند بی بی کو صحبت کے بعد طلاق دیتا ہے اس سے جدائی اختیار کرتا ہے تو پھر پورا مہر دینا پڑتا ہے اور اگر صحبت سے پہلے طلاق دے دے تو پھر اس صورت میں نصف مہر دینا پڑتا ہے اور یہاں پر بھی جو جدائی آئی ہے وہ صحبت سے پہلے آئی ہے تو لہذا نصف مہر دینا پڑے گا کیونکہ ایک نکاح ہوا ہے دوسرا تو ہوا ہی نہیں اور اس ایک کو بھی طلاق دی ہے صحبت سے پہلے تو نصف مہر آئے گا لیکن وہ نصف مہر اس بہن کا حق ہے جس کا نکاح پہلے ہوا تھا اور اس کا تو پتہ نہیں چل رہا تو پھر اس نصف مہر کو دونوں میں آدھا آدھا برابر تقسیم کر دیں گے جبکہ فقیح ابو جعفر ہندوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نصف مہر ہے یہ ویسے ہی دونوں بہنوں میں تقسیم نہیں کیا جائے گا بلکہ ضروری ہے کہ وہ دونوں بہن قاضی کے پاس دعویٰ کریں دونوں قاضی کے پاس دعویٰ کریں اور دونوں میں سے ہر ایک کہے کہ میں پہلی بیوی ہوں میرے ساتھ پہلے نکاح ہوا تھا اب قاضی کے پاس فیصلے کی کوئی صورت نہیں ہوگی تو لہذا مجبوراً اس کو وہ نصف مہر دونوں میں برابر تقسیم کرنا پڑے گا یا وہ دونوں بہنیں خود ہی آپس میں صلح کر لیں تو قاضی کے پاس یا دعویٰ کر لیں یا قاضی کے پاس نہیں جانا چاہتی ہیں تو یہی پر آپس میں کیا کر لیں صلح کر لیں اور اس کو آدھا آدھا تقسیم کر لیں اور اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ کوئی شخص ایک عورت کو اس کی پھوپی کے ساتھ اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا ایک شخص کے عقد میں ایک عورت ہے اور اب وہ اس بیوی کے پھوپی سے بھی نکاح کرنا چاہتا ہے دونوں کو اپنے نکاح میں رکھنا چاہتا ہے صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ یہ جائز نہیں اسی طرح کسی عورت کو اس کی خالہ کے ساتھ ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں اور یہ دو مسئلے تھے لیکن ان کی دو دو صورتیں صاحبِ ہدایہ نے ذکر فرمائی کہ پہلے نکاح کس سے کیا مسئلان بھانجی سے نکاح کیا ہے اور پھر خالہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو یہ جائز نہیں یا دوسری صورت پہلے خالہ سے نکاح کیا ہے اور اب بھانجی سے نکاح کرنا چاہتا ہے یہ جائز نہیں جبکہ پھوپی والے مسئلے میں بھی دو صورتیں بنا لیں ایک شخص نے عورت سے نکاح کیا ہے یعنی بھتیجی سے پہلے نکاح کیا ہے اور اب اس کی پھوپی سے نکاح کرنا چاہتا ہے نہیں بھئی دونوں کو جمع نہیں کر سکتا یا اس کا برعکس کر لیں کہ پہلے پھوپی سے نکاح کیا اور پھر اس کی بھتیجی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو یہ جائز نہیں تو سوال پیدا ہوا کہ یہ مطن تو لمبا ہو گیا ایک ہی مسئلے کو دو الگ الگ صورتوں کے ساتھ ذکر کر دیا تو میں نے بتلایا تھا کیونکہ حدیث کے اندر اس طرح آیا ہے اس لیے صاحب قدوری نے بھئی ان دونوں کو جمع فرما دیا بھئی اور حدیث میں اس لیے جمع آیا ہے کیونکہ کسی انسان کے ذہن میں شبہ آ سکتا ہے کہ اگر کسی کے عقد میں اعلی عورت ہو تو اعلی کے ہوتے ہوئے ادنہ کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا لیکن اگر ادنہ ہو نکاح میں پہلے اور پھر اعلی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ جائز ہوتا ہے مثلا دیکھو کوئی شخص جب نکاح کرنا چاہتا ہے اس کو اجازت ہے وہ چاہے تو آزاد عورت سے نکاح کرے اور چاہے تو باندی سے نکاح کرے باندی کا چونکہ مہر کم ہوتا ہے تو اگر ایک شخص پاس مال کم ہے یا ویسے ہی وہ باندی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو باندی کے ساتھ بھی وہ نکاح کر سکتا ہے لیکن لیکن ضروری ہے کہ اس شخص کے عقد میں پہلے کوئی آزاد عورت نہ ہو یعنی ایک شخص کے عقد میں نکاح میں ایک آزاد عورت موجود ہے اور اس کے بعد وہ ایک باندی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے بھئی لہذا آزاد عورت کے نکاح میں ہوتے ہوئے باندی کے ساتھ نکاح جائز نہیں لیکن اس کا اگر برعکس کر لیں کسی شخص کے نکاح میں باندی ہے اور وہ اب آزاد عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو یہ جائز ہے بھئی کیونکہ ادنا کے بعد وہ کس سے نکاح کر رہا ہے اعلی سے یعنی آزاد سے تو یہ جائز ہے تو یہاں پر بھی کسی کے ذہن میں یہ شبہ آ سکتا ہے کہ پھوپی تو ہے اعلی کیونکہ یہ اصول کی طرف ہے باپ کی بہن ہے خالہ تو ہے اعلی کیونکہ وہ ماں کی بہن ہے اصول کی طرف ہے اور نیچے جو بھانجی اور بھتیجی ہے وہ تو ادنا ہے وہ تو ان کے اولاد کی طرح ہے بھئی کیونکہ بھائی بہنوں کے اولاد بھی اپنی اولاد کی طرح ہوتی ہے تو لہذا کسی کے ذہن میں شبہ آ سکتا تھا کہ اعلی کے اوپر ادنا کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہوتا لیکن ادنہ کے اوپر اعلیٰ کے ساتھ نکاح جائز ہوتا ہے لہذا اگر ایک شخص کے عقد میں ایک عورت ہے اور وہ اس عورت کی پھوپی یا خالہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو بھتیجی یا بھانجی ادنہ ہوتی ہے اور ان کے بعد کس کو لانا چاہتا ہے پھوپی یا خالہ کو تو ادنہ کے اوپر اعلیٰ وہ لا سکتا ہے لیکن اگر اس شخص کے عقد میں ایک عورت ہے اور وہ اس عورت کی بھانجی یا بھتیجی سے بھی نکاح کرنا چاہتا ہے اس عورت کی بھتیجی یا بھانجی سے نکاح کرنا چاہتا ہے یہ تو اعلیٰ کے بعد ادنہ کا لانا ہوا اور یہ تو جائز نہیں تو حدیث میں دونوں کا ذکر آ گیا کہ نہیں بھئی اعلیٰ یا ادنہ کو نہیں دیکھنا بس یہ دو عورتیں جن میں بھتیجی یا پھوپی والا رشتہ ہو یا خالہ اور بھانجی والا رشتہ ہو ان کو ایک شخص اپنے عقدے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا اور اس کی وجہ بھی صاحبِ ہدایہ نے بتلائی تھی وجہ یہ کہ پھوپی اور بھتیجی میں یا خالہ اور بھانجی میں محبت ہوتی ہے بھئی اور جب کوئی شخص ان دونوں کو اپنے نکاح میں لائے گا تو یہ ایک دوسرے کی سوکنیں بن جائیں گی اور سوکنوں کے اندر طبعا نفرت اور بغض ہوتا ہے تو لہذا وہ جو محبت والا رشتہ تھا اس نکاح کی وجہ سے وہ خراب ہو گیا وہ قطع تعلق تک لے گیا قطع رحمی تک لے گیا اور شریعت وہ تو رشتہ داروں کے ساتھ وہ رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کا حکم دیتی ہے وہاں قطع رحمی یا قطع تعلق کی اجازت نہیں تو لہذا یہ نکاح ہمیں کہاں تک پہنچائے گا قطع رحمی تک یعنی ان کو قطع تعلق تک پہنچائے گا اور شریعت تو قطع تعلق کی اجازت نہیں دیتی لہذا اس لیے یہ نکاح جائز نہیں پھر یہاں اشکال ہوتا تھا کہ آپ نے ہمیں کہا کہ پھوپی اور بھتیجی کو جمع کرنا حرام ہے ایک شخص کے عقد میں خالہ اور بھانجی کو ایک شخص کے عقد میں جمع کرنا حرام ہے بھئی ان کا ذکر تو قرآن میں کہیں نہیں آیا قرآن میں تو ان کا ذکر نہیں ہے تو یہ تو آپ حدیث کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی کر رہے ہیں تو صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ بھئی یہ حدیث خبر مشہور ہے اور خبر مشہور کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا خبر مشہور سے مراد علماء اصول فقہ والی خبر مشہور ہے ایک خبر مشہور ہے محدثین والی اور ایک خبر مشہور ہے علماء اصول فقہ والی دونوں میں فرق ہے بھئی علماء حدیث جو ہیں وہ حدیث کی تقسیم سنائی کرتے ہیں یعنی دو قسمیں بناتے ہیں کہ حدیث یا خبر متواتر ہوگی یا خبر واحد ہوگی اور خبر متواتر جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اتنے افراد ہوں کہ حقل ان کی اجتماع علی القذب کو محال سمجھے عقل آپ کو بتلا دے کہ اتنے لوگ جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے بھئی جب اتنے لوگ ہر ہر زمانے میں اس کو نقل کرنے والے ہیں تو بات ایسی ہی ہے جیسے قرآن بھئی قرآن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک ہر ہر زمانے میں اتنے زیادہ لوگ نقل کرنے والے ہیں کہ ان کا اجتماع علی القذب محال ہے اتنے لوگ جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے بھئی معلوم ہوا یہ وہی قرآن ہے جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اس میں ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں ہے بھئی تو یہ خبر متواتر ہے اور اس کے مقابلے میں خبر واحد دوسری قسم ہے محدثین کی نظر دیکھ دو ہی قسمیں حدیث کی یا خبر متواتر ہوگی یا خبر واحد خبر واحد بھی کہتے ہیں خبر آحاد بھی کہتے ہیں دونوں اسی کے نام ہیں خبر واحد جو ہے پھر اس کی تین قسمیں ہیں خبر مشہور خبر عزیز اور خبر غریب خبر مشہور وہ خبر واحد ہے جس کے روایت کرنے والے کسی زمانے میں تین سے کم نہ ہوں جبکہ خبر عزیز یا حدیث عزیز وہ ہے جس کے روایت کرنے والے کسی ایک زمانے میں یا ہر زمانے میں دو ہوں بھئی کتنے ہوں دو ہوں اور خبر غریب وہ ہے جس کے روایت کرنے والے کسی ایک زمانے میں یا ہر زمانے میں ایک ہو بھئی تو معلوم ہوا عند المحدثین یہ خبر مشہور خبر واحد کی قسم ہے اور جبکہ اصولیین جو ہے وہ حدیث کی تقسیم سلاسی کرتے ہیں تین قسمیں بناتے ہیں کہ حدیث جو ہے یا تو وہ خبر متواتر ہوگی یا خبر مشہور ہوگی یا خبر واحد ہوگی خبر واحد ہوگی خبر متواتر کی تو وہی تعریف جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اتنے افراد ہوں کہ عقل ان کے اجتماع علی القذب کو محال سنجھے اور خبر مشہور وہ ہے کہ جس کے روایت کرنے والے پہلے زمانے میں تو اتنے زیادہ نہیں مثلا ایک یا دو صحابہ سے مروی ہے لیکن آگے تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس حدیث کو شہرت حاصل ہوگئی مشہور ہوگئی اس زمانے میں اس کو روایت کرنے والے سینکڑوں لوگ موجود ہیں یا ہزاروں لوگ موجود ہیں تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس کو روایت کرنے والے بہت زیادہ ہیں تو یہ خبر مشہور ہے یہ خبر معلوم ہوا اس کو امت نے قبول کر لیا ہے کہ یہ اسی طرح ہے بات ایسی ہی ہے تو یہ خبر مشہور ہے اور یاد رکھو صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں جب صحابی ایک حدیث کو روایت کر رہا ہے معلوم ہوا بات ایسی ہی ہے بات سمجھ میں آگئی جبکہ خبر واحد وہ ہے جس کے روایت کرنے والے صحابہ کے بعد کے زمانے میں شہرت کو نہ پہنچیں بھئی ایک یا دو روایت کر رہے ہیں یا کم لوگ روایت کر رہے ہیں تو حاصل کلام یہ ہوا کہ محدثین کے نزدیک خبر مشہور خبر واحد ہی ہے کیونکہ وہ اس کی قسم ہے نا جیسے کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں اسم فیل اور حر تو ہر قسم کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ کلمہ ہے اسم کلمہ ہے فیل کلمہ ہے حر کلمہ ہے تو ہر ایک پر کلمہ کا لفظ بول سکتے ہیں کیونکہ یہ کلمہ کی قسمیں ہیں اور اسی طرح یہ محدثین کے نزدیک خبر مشہور خبر عزیز خبر غریب یہ خبر واحد کی قسمیں ہیں تو ان میں سے ہر ایک کو خبر واحد کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ اسی کی قسمیں ہیں خبر مشہور بھی کیا ہے خبر واحد خبر عزیز بھی کیا ہے خبر واحد اور خبر غریب بھی کیا ہے خبر واحد کیونکہ یہ خبر واحد ہی کی قسمیں ہیں جبکہ فقہہ میں نے بتلایا وہ سلاسی تقسیم کرتے ہیں فقہہ کے نزدیک ایک خبر متواتر ہے ایک خبر مشہور ہے اور ایک خبر واحد ہے بھئی تو خبر مشہور اور خبر واحد ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں جو خبر مشہور ہے وہ خبر واحد نہیں اور جو خبر واحد ہے وہ خبر مشہور نہیں ہے بھئی فرق سمجھ میں آیا اچھا تو خبر مشہور جب امت نے اس کو قبول کر لیا صحابہ کے بعد وہ شہرت کی حد تک پہنچ گئی تو معلوم ہوا بات ایسی ہی ہے بات تو اس کو خبر مشہور کہیں گے ہاں البتہ متواتر سے اس کا درجہ کم ہی ہے بہرحال بھئی خبر متواتر اس کے تو ہر زمانے میں نقل کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں جبکہ خبر مشہور میں خبر مشہور جو ہے وہ صحابہ کے زمانے کے بعد پھر شہرت کی حد تک پہنچ گئی تو یہ اس کا مقام بھی بڑا اعلی ہے لیکن بہرحال خبر متواتر والا مقام نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو ذابطہ بتلایا تھا کہ کن دو عورتوں کو عقد میں جمع کرنا جائز ہے اور کن کو جمع کرنا جائز نہیں بتلایا کہ وہ دو عورتیں کہ ان میں سے ہر ایک کو باری باری مرد فرض کریں تو ان کا آپس میں نکاح جائز نہ ہو یعنی دونوں طرف سے حرمت آ رہی ہو تو ان دو عورتوں کو کوئی ایک شخص اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا بات سمجھ میں آگئی جیسے بہنیں ہیں بہی بہنوں میں سے دیکھو ایک کو مذکر فرض کریں تو کیا رشتہ ہوا آپس میں بہن بھائی والا اور بہن بھائی کا نکاح آپس میں حرام ہوتا ہے تو لہذا دیکھو ایک طرف سے حرمت آ گئی اب دوسری بہن کو ذرا مذکر فرض کرو یہ اسی طرح معنیس ہے اور دوسری کیا ہے مذکر اب بھی وہی بھائی بہن والا رشتہ آیا تو دیکھو اب بھی نکاح آپس میں جائز نہیں تو معلوم ہوتا حرمت دونوں طرف سے آ رہی ہے اسی لئے شریعت نے دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے سے منع فرمایا ہے اسی طرح پھوپی اور بھتیجی کو ذرا دیکھ لیں پھوپی اور بھتیجی کو دیکھ لیں ذرا پھوپی کو مرد تصور کریں پھوپی کس کو کہتے ہیں باپ کی بہن یہ معنیس کے بجائے اگر مذکر ہو تو باپ کا بھائی ہوا اور گویا چچا ہوا اور دوسری طرف کون ہے بھتیجی اور چچا پر بھتیجی حرام ہوتی ہے کیونکہ وہ اس کے بھائی کی اولاد ہے اور بھائی کی اولاد بھی اپنی اولاد کی طرح ہوتی ہے ان سے نکاح کے کوئی صورت نہیں تو دیکھو ہم نے پھوپی کو مرد تصور کیا تو اس کا نکاح بھتیجی سے حرام ہے اب ذرا بھتیجی کو مرد تصور کرو اور بھوپی کو اسی طرح معنیس رہنے دو بھتیجی کو مرد تصور کیا تو اس مرد پر اپنی بھوپی حرام ہے کیونکہ قرآن میں اللہ نے منع فرمایا ہے کہ پھوپی اور خالائیں کیا ہیں انسان پر حرام ہیں تو دیکھو بھتیجی کو بھی مرد تصور کیا تو بھی حرمت آ رہی ہے تو دونوں طرف سے حرمت آ رہی ہے لہذا پھوپی اور بھتیجی ان کو کسی ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں اسی طرح خالہ اور بھانجی بھی ہیں زابطہ سمجھ میں آ گیا کیا زابطہ کہ وہ دو عورتیں کہ ان میں سے ہر ایک کو باری باری مرد فرض کریں تو ان کا آپس میں نکاح حرام ہو تو ان دو عورتوں کو کوئی ایک شخص اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا اور پھر آپ کو بتلایا تھا صاحبِ ہدایہ نے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کے پہلے خاوند کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہے مثلا ایک شخص کے عقد میں ایک عورت ہے لیکن یہ عورت پہلے زید کی بیوی تھی بھئی اور اس زید کی ایک بیٹی ہے وہ کسی اور بیوی سے ہے اس بیوی سے نہیں وہ زید کی بیٹی کسی اور بیوی سے ہے تو یہ شخص جس کے عقد میں یہ عورت ہے جو پہلے زید کی بیوی تھی اب یہ شخص اس کے ساتھ وہ زید کی بیٹی کو بھی جمع کرنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں یہ جمع کر سکتا ہے ان کو جمع کرنا جائز ہے کیونکہ اس عورت میں اور وہ جو اس کے پہلے خاوند کی بیٹی ہے نہ تھے ان میں رضاعت والا کوئی رشتہ ہے اور نہ کوئی اور قریبی رشتہ ان میں موجود ہے بات سمجھ میں آگئی جبکہ امام زفر رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں ان دو عورتوں کو بھی کوئی شخص نکاح میں جمع نہیں کر سکتا وجہ یہ کہ اگر اس پہلے خاون کی بیٹی کو مرد فرض کیا جائے اس کا اس عورت سے نکاح حرام ہو جاتا ہے کیونکہ یہ عورت اس کے باپ کی بیوی رہ چکی ہے اور آپ نے پڑھا تھا قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں جن عورتوں سے تمہارے آبا نے نکاح کیا ہے ان سے تم نکاح نہ کرو بھئی تو معلوم ہوا پہلے خاون کی بیٹی کو مرد فرض کریں تو یہ عورت اس پر کیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام تو ایک طرف سے حرمت آ رہی ہے لیکن ہم کہتے ہیں ایک طرف سے حرمت کافی نہیں دونوں طرف سے حرمت ہونی چاہیے اگر اس عورت کو مرد فرض کریں تو اس کا اس لڑکی سے نکاح جائز ہے کیونکہ وہ لڑکی اس کی سوتیلی بیٹی ہوئی کیا ہوئی سوتیلی بیٹی ہوئی اس کے خاوند کی بیٹی ہے اس کو اب ہم نے مرد فرض کر لیا تو یہ اس کی سوتیلی بیٹی ہوئی اور سوتیلی بیٹی سے بھی نکاح کی گنجائش ہوتی ہے دیکھو یہ مسئلہ پہلے بیان ہو چکا میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی پھر سنو ایک شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے نکاح کرتے ہی عورت کی ماں فوراں کیا ہو جاتی ہے حرام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جبکہ اس عورت کی بیٹی اس وقت حرام ہوگی جب اس عورت سے صحبت کر لے گا بات سمجھ میں آگے تو معلومہ سوتیلی بیٹی کب حرام ہوگی جب اس بیوی سے صحبت کر لے گا معلومہ سوتیلی بیٹی سے بھی نکاح کی گنجائش ہوتی ہے جب تک اس کی جو ماں ہے اس کے ساتھ خاوند نے صحبت نہیں کی تو مسئلہ چل رہا تھا ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرتا ہے اور اس عورت کا جو پہلا خاوند ہے اس کی ایک بیٹی ہے کسی اور بیوی سے یہ شخص اس عورت کے ساتھ اس کے پہلے خاوند کی بیٹی کو جمع کرنا چاہتا ہے تو کہتے ہیں جمع کر سکتا ہے بات سمجھ میں آگئی کیونکہ خرمت ایک طرف سے آرہی ہے دونوں طرف سے خرمت نہیں آرہی اور پھر کل میں نے بتلایا تھا کہ وہ کون کونسی چیزیں ہیں جو نکاح کے لیے مانع بنتی ہیں اور میں نے بتلایا کہ نکاح سے مانع جو ہیں وہ پانچ چیزیں ہیں بھئی نصب ہے سبب ہے جمع ہے حق الغیر ہے اور دین ہے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے بھئی دیکھو خلاصہ ہے سب کا کیا کیا ہے نصب بعض عورتیں نصب کی وجہ سے انسان پر حرام ہو جاتی ہیں جیسے ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے وغیرہ اور بعض چیزیں جو ہیں وہ سبب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں اور سبب دو ہیں رضاعت اور سہوریت سہوریت سواد کے ساتھ ہے بھئی رضاعت کی وجہ سے بھی خرمت آ جاتی ہے جیسے نصب کی وجہ سے خرمت آتی ہے رضاعت ماں بھی انسان پر حرام اور اس کی اولاد بھی انسان پر حرام ہے بھئی اور اسی طرح بعض جگہ خرمت سوسرالی رشتے کی وجہ سے آ جاتی ہے جیسے میں نے بتایا ایک شخص ایک عورت سے نکاح کرتا ہے تو نکاح کرتے ہی اس عورت کی ماں اس پر حرام کیونکہ وہ اس کی ساس بن گئی اور اور اس عورت سے جب صحبت کر لے گا تو اس عورت کی جو بیٹی ہے یعنی پہلے خوان سے وہ بھی اس پر کیا ہو جائے گی حرام تو نکاح سے مانع ایک تو نصب ہے دوسرا سبب ہے اور سبب کے اندر کیا کیا آ گئے رضاعت بھی آ گئے اور صحوریت یعنی سوسرالی رشتہ بھی آ گیا اور تیسرا ہے سبب جمع یعنی دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا کوئی شخص اور اسی طرح پھوپی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی کو بھی کوئی شخص نکاح میں جمع نہیں کر سکتا بھئی تو یہ تیسرا مانع ہے جمع بھئی بعض اوقات یہ جمع مانع بن جاتی ہے اور بعض اوقات جو مانع ہوتا ہے وہ غیر کا حق ہوتا ہے غیر کا حق مثلا ایک عورت زید کی منکوحہ ہے اب اس سے کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا بھئی کیونکہ یہ زید کا حق ہے یہ عورت کس کا حق ہے زید کا حق ہے اس کی منکوحہ ہے اس کے نکاح میں ہے لہذا کوئی اور اس سے نکاح نہیں کر سکتا ہاں اگر زید نے اس عورت کو طلاق دے دی یا زید کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کے ساتھ کوئی اور نکاح کر سکتا ہے تو دیکھو اس عورت سے یہ جو زید کی منکوحہ ہے مثلا اس سے بھی نکاح حرام ہوا کیا وجہ مانع کیا چیز ہے حق الغیر کہ یہ غیر کا حق ہے اور اسی طرح بعض اوقات مانع جو ہے وہ دین ہوتا ہے آپ نے پڑھا کہ اہل کتاب عورت سے نکاح جائز ہے لیکن اہل کتاب کے علاوہ کوئی اور دین ہے عورت کا یعنی وہ آسمانی دین کا انکار کرتی ہے مثلا وہ عورت مجوسی ہے یا بت پرست ہے تو ان کے ساتھ نکاح کی کوئی صورت نہیں تو جیسے صرف اہل کتاب عورتوں سے نکاح جائز ہے تو صحبت بھی صرف اہل کتاب باندیوں سے ہی جائز ہے باندی اگر غیر مسلم ہے تو اس کے ساتھ صرف اسی صورت میں آقا کے لئے صحبت جائز ہوگی جب وہ اہل کتاب میں سے ہو باندی اور اگر وہ باندی بت پرست ہے یا آتش پرست ہے تو آقا کے لئے اس سے صحبت جائز نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں وَمَن زَنَا بِمْرَأَتِن حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَبِنتُهَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهِ اَلْزِّنَا لَا يُوْجِبُ حُرْمَتَ الْمُصَاهَرَةِ لِأَنَّهَا نِعْمَةٌ فَلَا تُنَالُ بِالْمَحْزُورِ بھائی دیکھئے آپ نے پڑھا ہے کہ جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو نکاح کرتے ہی اس عورت کی ما اس شخص پر حرام ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس کی ساس بن گئی اور جب یہ شخص اپنی اس بیوی سے صحبت کر لے گا تو اس بیوی کی جو بیٹی ہے وہ بھی اس شخص پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے حرام ہو گئی تو خاون پر بیوی کے اصول اور فروع جو ہیں وہ حرام ہوتے ہیں اسی طرح یاد رکھو بیوی پر خاون کے اصول اور فروع حرام ہو جاتے ہیں یہ عورت جو ہے اس کو اگر یہ خاون طلاق دے دے اور بعد میں یہ عورت اپنے اس سابقہ خاون کے باپ سے یا اس کے بیٹے سے نکاح کرنا چاہے تو کوئی صورت نہیں ہے تو میاں بیوی پر ایک دوسرے کے اصول اور فروع حرام ہوتے ہیں یاد رکھو اس کو کہتے ہیں حرمت مساہرت کیا کہتے ہیں حرمت مساہرت مساہرت کا معنی ہے سسرالی رشتہ اور حرمت کا معنی ہے حرام ہونا یا اس کا معنی کر لیں احترام بھئی جو بھی ترجم آپ کو مناسب لگے تو حرمت مساہرت کا معنی ہوا سسرالی رشتوں کا احترام یا اس کا معنی کر رہے ہیں سسرالی رشتوں کا حرام ہونا تو دیکھو یہ جو حلال تعلق تھا میاں بیوی کے درمیان دونوں کے درمیان یہ جو نکاح ہوا اور صحبت ہوئی اس کی وجہ سے دونوں پر ایک دوسرے کے اصول اور فروح حرام ہو گئے اسی طرح عند الاحناف جب کوئی شخص کسی عورت سے زنا کر لے تو زنا کرتے ہی اس عورت کے اصول اور فروح اس شخص پر حرام ہو گئے اسی طرح اس شخص کے اصول اور فروح جو ہیں اس عورت پر حرام ہو گئے یہ شخص اب بعد میں اس عورت کی ماں سے یا بیٹی سے کسی وقت نکاح کرنا چاہتا ہے نہیں بھائی اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم پر حرام ہو چکے ہیں اور اسی طرح یہ عورت بعد میں اس شخص کے باپ سے یا اس کے بیٹے سے نکاح کرنا چاہتی ہے نہیں بھائی اب وہاں نکاح کی کوئی صورت نہیں ہے بھائی تو یہ ہے خرمت مساہرت تو عند الاحناف جیسے یہ خرمت مساہرت حلال رشتے کی وجہ سے یعنی نکاح اور خوابت کے صحبت کرنے کی وجہ سے آ جاتی ہے اسی طرح یہ جو خرمت مساہرت ہے یہ حرام تعلق یعنی زنا کی وجہ سے بھی آ جاتی ہے اور یاد رکھو عند الاحناف یہ بڑا نازک مسالہ ہے بھئی یہ خرمت مساہرت والا زنا تو چھوڑو یہ صرف اگر کوئی شخص کسی عورت کو شہوت سے ہاتھ لگا دے تو بھی خرمت مساہرت آ جائے گی مثلا ایک شخص نے ایک عورت کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا شہوت کے ساتھ درمیان میں کوئی حائل اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی یعنی درمیان میں کوئی کپڑا وغیرہ نہیں تھا براہ راست ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا شہوت کے ساتھ تو حرمت مساہرت آ گئی اس عورت کے اصول اور فروع اب اس مرد پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے اب وہاں نکاح کی کوئی صورت نہیں ہے اور اسی طرح اس مرد کے اصول اور فروع جو ہیں اس عورت کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئے اب وہاں نکاح کی کوئی صورت نہیں ہے جبکہ امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حرمت مساہرت ہے یہ حلال تعلق کی وجہ سے تو آئے گی میاں بیوی کے اصول اور فروع تو ایک دوسرے پر حرام ہوں گے لیکن زنا جو فعل ممنوع ہے فعل حرام ہے اس کی وجہ سے یہ حرمت مساہرت نہیں آئے گی اس لیے کیونکہ حرمت مساہرت اللہ کی نعمت ہے بھئی اور حرام کام کی وجہ سے نعمت اور انعام نہیں ملتا حرام کام تو سزا کا موجب ہے اس کی وجہ سے تو سزا ملا کرتی ہے اس کی وجہ سے حرمت مساہرت جیسی نعمت اور انعام نہیں ملے گا بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں زنا کی وجہ سے بھی حرمت مساہرت آ جائے گی اور ہمارے فقہہ احناف نے غور کیا کہ حرمت مساہرت کی وجہ کیا ہے یہ میاں بیوی پر فقہہ نے غور کیا تو اس علت تک پہنچے کہ دراصل یہ میاں بیوی جو ہے ان کے درمیان جو صحبت ہے وہ بچے تک پہنچانے والی ہے اس صحبت کے نتیجے میں اولاد حاصل ہوتی ہے اور اولاد جو ہوتی ہے وہ خاوند کا بھی جوز ہے اور بیوی کا بھی جوز میاں بیوی نے صحبت کی بھئی اور اس سے کیا حاصل ہوگی اولاد بچہ حاصل ہوگا اور وہ بچہ خاون کا بھی جوز ہے اور بیوی کا بھی جوز ہے اس لیے تو دونوں کی طرف نسبت کی جاتی ہے کوئی کسی وقت پوچھے کہ یہ بچہ کس کا ہے تو مثلا کہہ دیتے ہیں یہ زید کا بچہ ہے دیکھو پورے بچے کی نسبت زید کی طرف کر دی اور کبھی پورے بچے کی نسبت بیوی کی طرف کر دیتے ہیں کہ یہ کس کا بچہ ہے وہ کہتے ہیں مثلا یہ زینب کا بچہ ہے تو دیکھو بچہ دونوں کا جوز ہے خاون کا بھی جوز اور بیوی کا بھی جوس تو بچے میں آ کر دونوں کے جوس مل گئے یعنی خاوند اور بیوی میں اتحاد آ گیا خاوند اور بیوی ایک فرد کے درجے میں ہو گئے خاوند اور بیوی ایک فرد کے درجے میں ہو گئے تو جو خاوند کے اصول و فروع ہیں وہ بیوی کے بھی اصول و فروع بن گئے اور جو بیوی کے اصول و فروع ہیں وہ خاوند کے بھی اصول و فروع بن گئے یعنی یوں کہو کہ جیسے انسان پر اپنے اصول و فروع حرام ہوتے ہیں جیسے خاوند ہے خاوند پر اپنے اصول اور فروع حرام ہیں لیکن بچے میں اتخاذ ہوا خاوند اور بیوی کے درمیان دونوں ایک شخص کے درجے میں ہو گئے تو جو بیوی کے اصول اور فروع ہیں وہ بھی خاوند کے اپنے اصول اور فروع کی طرح ہو گئے اور جب یہ خاوند کے اپنے اصول اور فروع کی طرح ہو گئے تو اپنے اصول اور فروع تو انسان پر حرام ہوتے ہیں اس لئے وہ بھی اس پر حرام ہو گئے بات سمجھ میں آ رہی ہے بھئی دیکھو نہ میاں بیوی کے درمیان یہ صحبت کہاں تک پہنچائے گی اولاد تک بچہ پیدا ہوگا اور بچہ باپ کا بھی جز ہے اور ماں کا بھی جز ہے اب ذرا ایک طرف سے دیکھو یہ بچہ خوابند کا جز ہے اور اس بچے کا ایک جز بیوی کی طرف سے بھی ہے گویا بیوی بھی اس بچے کا جز ہوئی تو بچہ جز ہوا خوابند کا اور بچے کا جز کیا ہوا بیوی یعنی وہ جو ماں ہے اس کی بیوی اس کا جز ہوئی تو بیوی جو ہے خوابند کے جز کا جز ہوئی بیوی کیا ہو گئی خوابند کا جز جو بچہ ہے اس کا جز ہو گئی اور جز کا جز بھی اپنا ہی جز ہوتا ہے یوں کہو اپنے جز کا جز بھی اپنا ہی جز ہوتا ہے مثلا میرا ہاتھ جو ہے یہ میرا جز ہے اور اس ہاتھ کا ایک جز انگلی ہے تو انگلی میرے جز کا جز ہوئی اور اپنے جز کا جز بھی اپنا جز ہوتا ہے تو یہ انگلی بھی میری اپنی ہے میرا اپنا جوز ہے کیونکہ اپنے جوز کا جوز اپنا جوز ہوتا ہے تو بیوی کیا ہوئی خاوند کے بچے کا جوز اور بچہ کیا ہے خاوند کا اپنا جوز تو بیوی کیا بن گئی خاوند کے اپنے جوز کا جوز بن گئی تو بیوی بھی گویا خاوند کا جوز بن گئی جب بیوی خاوند کا جوز بن گئی تو بیوی کے اصول و فروع خاوند کے بھی اصول و فروع بن گئے دونوں ایک فرد کے درجے میں ہو گئے بیوی کیا بن گئی خاوند کا جوز بن گئی اور اب بیوی کی طرف سے دیکھو یہ بچہ کس کا جوز بیوی کا اپنا جوز یہ بچہ بیوی کا اپنا جوز بیوی کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں اور اس بچے کا ایک جوز کس کی طرف سے خاوند کی طرف سے تو خاوند بھی اس بچے کا جوز ہو گیا تو یہ بچہ جو بیوی کا اپنا جوز ہے اس کا ایک جوز خاوند ہو گیا تو یہ بیوی کے اپنے جوز کا جو جوز ہے وہ بھی بیوی کا اپنا جوز ہے تو خاوند بیوی کا اپنا جز ہو گیا تو یعنی دونوں میں اتحاد آ گیا دونوں فرد واحد کے حکم میں ہو گئے خاوند بیوی کا جز بن گیا اور بیوی خاوند کا جز بن گئی گویا ایک ہی فرد کے درجے میں ہو گئے تو لہذا خاوند کے اصول و فروع بیوی کے اصول و فروع بن گئے اور بیوی کے اصول و فروع خاوند کے اصول و فروع بن گئے تو اس لیے دونوں پر ایک دوسرے کے اصول و فروع حرام ہو گئے کیونکہ وہ ان کے اپنے اصول و فروع بن گئے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو خاوند اور بیوی جو ہیں ان میں اتحاد آ گیا بھئی ان میں دونوں کے جز مل گئے بچے میں اور دونوں میں اتحاد آ گیا تو دونوں شخص واحد کے حکم میں ہو گئے اور شخص واحد پر اس کے اصول و فروع حرام ہوتے ہیں تو خاوند پر بیوی کے اصول و فروع حرام ہو گئے کیونکہ وہ اس کے اپنے اصول و فروع بن گئے اور بیوی پر خاون کے اصول اور فروع حرام ہو گئے کیونکہ وہ اس کے اپنے اصول اور فروع ہو گئے بات سمجھ میں آگئے تو عند الاحناف جس طرح حلال وطی جو ہے وہ ولد تک پہنچانے والی ہے اور اس کی وجہ سے پھر میاں بیوی میں کیا آجاتا ہے اتخاد آجاتا ہے اسی طرح یہ جو حرام وطی ہے یہ بھی بچے تک پہنچانے والی ہے ولد ہو یا نہ ہو اس کی بات نہیں ہو رہی لیکن یہ وطی یہ جو زنا ہے یہ حرام وطی ہے یہ بھی کہاں تک پہنچانے والی ہے یہی وطی بچے تک بھی پہنچا دیتی ہے تو یہ جو حرام وطی ہے یہ بھی ولد کا سبب ہے اور ولد کے اندر وطی اور موطوعہ کے اجزاء میں اتخاد آجاتا ہے وہ ایک گسرے کے جز بن جاتے ہیں اور ان پر ایک گسرے کے اصول اور فروع حرام ہو جاتے ہیں تو جس طرح حلال وطی سے یہ خرمت مساہرت آتی ہے اسی طرح حرام وطی سے بھی یہ خرمت مساہرت آئے گی کیونکہ یہ حرام وطی بھی سبب ہے ولد کا جیسے حلال وطی سبب تھی ولد کا اسی طرح یہ حرام وطی بھی سبب ہے ولد کا بات سمجھ میں آ رہی ہے ولد ہو یا نہ ہو اس کی بات نہیں ہو رہی لیکن یہ وطی ہے سبب کس کا یہ وطی پہنچانے والی ہے کہاں تک ولد تک پہنچا سکتی ہے تو یہ ولد کا سبب ہے اور ولد کی وجہ سے باتی اور موطوع میں اتخاد آ جاتا ہے وہ دونے ایک دوسرے کا جز بن جاتے ہیں تو یہ زانی اور مزنیہ جو ہیں یہ بھی ایک دوسرے کا جز ہو گئے بھئی یہ بھی کیا ہو گئے ایک دوسرے کا جز ہو گئے تو اس حرام وطی کی وجہ سے بھی خرمت مساہرت آ جائے گی بلکہ عند الاحناف حرام وطی چھوڑو دوائی وطی جو ہیں ان کی وجہ سے بھی خرمت مساہرت آ جائے گی جیسے میں نے بیان کیا اگر کوئی شخص کسی عورت کو بلا خائل کے شہوت کے ساتھ چھو لے تو وہاں بھی حرمتِ مساہرت آ جائے گی دواعی وطی یعنی وہ چیزیں جو وطی کی طرف انسان کو لے جانے والی ہیں یعنی شہوت سے ہاتھ لگانا یا بوسہ لے لینا یہ بھی کیا ہیں حرمتِ مساہرت کا سبب ہیں بات سمجھ میں آگئی اب دیکھئے بھئی کتاب پر اور جس شخص نے زنا کیا کسی عورت سے حرمت علیہ اموہا وبنتوہا تو حرام ہو جائے گی اس شخص پر اس عورت کی ماں اور اس کی بیٹی وقال الشافعی رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الزنا لا يوجب حرمت المصاہرت لا يوجب اے لا يثبت زنا جو ہے وہ ثابت نہیں کرتا حرمتِ مساہرت کو لئنہا نعمت کیونکہ یہ حرمتِ مساہرت نعمت ہے فلا تنالو بالمحضور لہذا اس کو پایا نہیں جا سکتا اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا بالمحضوری اے بالممنوعی محضور کا کیا معنی ہے ممنوع بھئی محضور ضع کے ساتھ ہے بھئی توضہ تو یہ ممنوع کو کہتے ہیں آپ نے فقہ کا مشہور ضابطہ سنا ہوگا ضرورت طبیح المحضورات ضرورت جو ہے وہ مباح کر دیتی ہے جائز کر دیتی ہے المحضورات ممنوع چیزوں کو بھئی بھئی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ شرعن ان کو حرام ہونا چاہیے ان کو ممنوع ہونا چاہیے لیکن ضرورت کی وجہ سے شریعت اس کی اجازت دے دیتی ہے اور یاد رکھو ضرورت سے ہر ضرورت نہیں مراد ورنہ تو پھر ہر شخص کہے گا کہ مجھے اس مسئلے میں یوں ضرورت ہے بلکہ ضرورت سے مراد وہ ضرورت ہے جو فقہہ بیان فرمائے بھئی یعنی جس کے سوا چارہ نہ ہو بھئی وہ ہے ضرورت بات سمجھ میں آگئے تو وہ فرماتے ہیں فَلَا تُنَا لُبِ الْمَحْزُورِ کہ یہ نعمت ہے اس کو ممنوع فعل کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا وَلَا نَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْوَطْعَ سَبَبُ الْجُزْئِيَتِ کہ یہ جو وطی ہے سبب الْجُزْئِيَتِ یہ جز ہونے کا سبب ہے یعنی واطی اور موطوعہ ایک دوسرے کا جز بن جائیں گے واطی اور موطوعہ ایک دوسرے کا جز بن جائیں گے کیونکہ یہ وطی کہاں تک پہنچائے گی بچے تک اور بچہ دونوں کا جز ہے اور بچے میں دونوں کے جز مل گئے تو دونوں ایک دوسرے کا جز بن گئے تو کہتے ہیں وَلَا نَا ہماری دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْوَطْعَ سَبَبُ الْجُزْئِيَتِ کہ وطی جو ہے یہ جز ہونے کا سبب ہے یعنی واطی اور موطوعہ میں بِوَاسِطَةِ الْوَلَدِ کس کے واسطے سے ولد کے واسطے سے کیونکہ یہ وطی ولد تک پہنچانے والی ہے حَتَّى يُضَافُ الٰى قُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا كَمَلَا بھئی یہاں پر بھی یاد رکھے یہ حَتَّى نَصَبْ نہیں دے گا کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا کہ حَتَّى کے نصب دینے کے لیے یعنی حَتَّى کے بعد ان کے مقدر ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں بھئی ایک شرط یہ ہے کہ حَتَّى کا ما بعد وہ ما قبل کی نسبت سے مستقبل ہونا چاہیے اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہاں حَتَّى سببیت یا غایہ کا فائدہ دے رہا ہو اور یہاں یہ شرطیں پوری نہیں ہیں لہذا حَتَّى نَصَبْ نہیں دے گا تو کہتے ہیں حَتَّى يُضَافُ إِلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا کَمَلَا یہاں تک کہ نسبت کی جاتی ہے اس بچے کی ان دونوں میں سے ہر ایک کی طرف کَمَلَا پورے طور پر یعنی پورے بچے کی کبھی نسبت ماں کی طرف کر دی جاتی ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے اور کبھی پورے بچے کی نسبت باپ کی طرف کر دی جاتی ہے کہ یہ اس کا بیٹا ہے فَيَصِيرُ أُصُولُهَا وَفُرُوعُهَا كَأُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ تو ہو جائیں گے اُصُولُهَا وَفُرُوعُهَا اس عورت کے جو اصول اور فروع ہیں وہ ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے كَأُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ جیسے کہ اس وہ واتی کے اصول اور فروع ہیں جب دونوں میں اتخاذ آگیا تو واتی کے اصول اور فروع جو ہیں وہ موطوع کے اصول اور فروع بن گئے اور موطوع کے جو اصول و فروع ہیں وہ واتی کے اصول و فروع بن گئے یہ معنی ہے فَيَصِرُ اُصُولُهَا وَفُرُوعُهَا كَ اُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ تو اس عورت کے اصول و فروع جو ہیں وہ اس واتی کے اصول و فروع کی طرح ہو جائیں گے وَقَذَلِكَ عَلَى الْعَكْسِ اور اسی طرح برعکس صورت میں بھی ہوگا یعنی یہ تو ہم نے کیا کہا عورت کے اصول و فروع کس کے بن جائیں گے عورت کے اصول و فروع مرد کے اصول و فروع بن جائیں گے اور اس کا برعکس یعنی مرد کے جو اصول و فروع ہیں وہ عورت کے اصول و فروع بن جائیں گے تو جب عورت کے اصول و فروع مرد کے اصول و فروع بن گئے اور اپنے اصول و فروع تو آدمی پر حرام ہوتے ہیں اس لیے اب وہ بھی مرد پر کیا ہو گئے حرام اور مرد کے اصول و فروع جو ہیں وہ عورت کے اصول و فروع بن گئے تو یہ عورت کے اپنے اصول و فروع بن گئے اور اپنے اصول و فروع انسان پر حرام ہوتے ہیں بھئی آگے دیکھئے بھئی وَلِسْتِمْتَعُ بِالْجُزْءِ حَرَامٌ إِلَّا فِي مَوْزِعِ الظَّرُورَةِ بھئی دیکھئے یاد رکھو ذابطہ بھئی ذابطہ یاد رکھو استحقاقِ حرمت میں اصل جز ہے استحقاقِ حرمت میں اصل جز ہے یعنی اصل میں جز جو ہے وہ حرمت کا مستحق ہے جز کو حرام ہونا چاہیے بھئی ایک شخص ہے اس کی اپنی اولاد وہ اس کا جز ہے کیا وہ اپنی اولاد سے نکاح کر سکتا ہے نہیں اپنی اولاد سے نکاح نہیں کر سکتا کیونکہ اپنی اولاد جو ہے وہ سب سے زیادہ حرمت کی مستحق ہے اب یہاں اعتراض ہوتا ہے اعتراض یہ کہ آپ نے ہمیں کیا کہا کہ ولد دونوں کا جز ہے جب دونوں کا جز ہے تو دونوں میں اتحاد آ گیا تو خاون بیوی کا جز بن گیا اور بیوی خاون کا جز بن گئی اور اپنا جز تو انسان پر حرام ہوتا ہے لہذا پھر تو موطوعہ کو واتی پر حرام ہو جانا چاہیے یا اسی طرح بیوی کو خاون پر حرام ہو جانا چاہیے ایک ہی دفعہ صحبت کرنے کے بعد صحبت پائی گئی یا نہیں اور یہ صحبت کہاں تک پہنچاتی ہے بچے تک اور بچے میں کیا ہوتا ہے بچہ دونوں کا جز ہوتا ہے تو اس میں دونوں کے جزوں کے درمیان اتحاد آ گیا تو خاون کیا بن گیا بیوی کا جز اور جز تو انسان پر حرام ہوتا ہے تو بیوی پر خاون کو حرام ہو جانا چاہیے ایک ہی وقتی کے بعد یا اسی طرح یہ بچہ کس کا ہے خاون کا ہے تو یہ خاون کا جز ہوا اور اس بچے کا جز کس کی طرف سے بیوی کی طرف سے تو بیوی بھی اس کا جز ہے تو گویا بیوی خاون کا جز ہو گئی اور جب بیوی خاون کا جز ہے تو جز تو انسان پر حرام ہوتا ہے لہذا ایک صحبت کے بعد ہی بیوی کو انسان پر کیا ہو جانا چاہیے حرام ہو جانا چاہیے یا اسی طرح اگر زنا ولا فعل ہے فعل ممنوع ہے تو وہاں بھی وہ جو موطوعہ ہے اس کو اس زانی پر حرام ہو جانا چاہیے حالانکہ بیوی تو انسان پر حرام نہیں ہوتی بیوی کیا ایک صحبت سے حرام ہو جاتی ہے بیوی تو انسان پر حرام نہیں ہوتی بھئی بیوی کے اصول و فروع انسان پر حرام ہوئے ہیں خود بیوی حرام نہیں لیکن آپ کے ذابطے کے مطابق اے احناف آپ نے ہمیں کیا کہا کہ یہ صحبت کہاں تک پہنچاتی ہے اولاد تک اور اولاد میں میاں بیوی کے درمیان کیا ہے اتخاد آئے دونے ایک گوسے کا جز بن گئے جب ایک گوسے کا جز ہوئے تو ان کو ایک ہی وقتی کے بعد ایک گوسے پر حرام ہو جانا چاہیے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے استحقاق حرمت میں اصل جز ہے جز کو حرام ہی ہونا چاہیے لیکن لیکن ضرورت طبیح المحضورات ضرورت جو ہے وہ ممنوع چیزوں کو مباح کر دیتی ہے تو یہاں جو بیوی کو خاوند کے لیے شریعت نے مباح رکھا کہ بیوی سے صحبت جائز ہے ذابطے کے مطابق تو حرام ہونی چاہیے لیکن شریعت حرام قرار نہیں دیتی وہ ضرورت کی بنا پر وہ ضرورت کی بنا پر ورنہ تو جس عورت سے بھی نکاح کرے گا ایک ہی صحبت کے بعد وہ عورت بھی حرام اور اصول و فروع بھی حرام ہو جائیں گے اور اسی طرح ایک ہی صحبت کے بعد بیوی پر اس خاوند کے اصول و فروع بھی حرام ہو جائیں گے اور خاوند بھی حرام ہو جائے گا تو لہذا ضرورت تھی احتیاج تھی اور ضرورت کی بنا پر شریعت جو ہے ممنوع چیز کو مباح قرار دے دیتی ہے تو یہاں پر بھی یہ میاں بیوی اسی لئے ایک دوسرے کے لئے مباح ہیں بات سمجھ میں آگے دیکھئے بھئے کہتے ہیں مگر ضرورت کے محل میں ضرورت کی وجہ سے شریعت مباح کر دیتی ہے اور ضابطہ کیا میں نے بتلایا ضرورتو طبیح المحضورات محضور میں نے بتلایا محضور کا معنی ہے ممنوع اس کے ضرورت جو ہے وہ مباح کرار دے دیتی ہے المحضورات اے الممنوعات ممنوع چیزوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے آگے دیکھئے کہتے ہیں وَهِيَ الْمَوْتُوعَةُ اور وہ کیا ہے موطوعہ پھر دیکھئے وَلِسْتِمْتَعُ بِالْجُزْءِ حَرَامُن اور جس سے نفع اٹھانا حرام ہے إِلَّا فِي موزعِ ضرورتی مگر ضرورت کے مقام میں کہ وہاں جس سے نفع اٹھا سکتے ہیں وَهِيَ الْمَوْتُوعَةُ اور وہ کون ہے وہ موطوعہ ہے جس سے وطی کی گئی ہے وہ اگرچہ جس بند گئی ہے لیکن ضرورت کی بنا پر وہ مباح ہے بھئی حاصلِ اشکال اس کے دوبارہ سن لیں حاصلِ اشکال یہ ہوا کہ اے احناف آپ نے ہمیں کیا ذابطہ بتایا کہ یہ وطی پہنچانے والی ہے ولد تک اور ولد میں آ کر خامند اور بیوی کا اتخاذ ہو گیا دونوں ایک دوسرے کا جز بن گئے لہذا اس لیے دونوں پر ایک دوسرے کے اصول و فروع حرام ہو گئے کیونکہ وہ ان کے اپنے اصول و فروع بن گئے تو اس پر اشکال ہوتا ہے اے احناف یہ آپ کی عجیب دلیل ہے اصول و فروع تو آپ کہہ رہے ہیں حرام ہو گئے حالانکہ ضابطہ ہے کہ استحقاق حرمت میں اصل جو ہے وہ جز ہوتا ہے استحقاق حرمت یعنی حرام ہونے کا جو مستحق ہے وہ اصل میں جز ہوتا ہے تو بچہ کس کا جز خامند کا جز اور بچے کا ایک جز کس کی طرف سے بیوی کی طرف سے تو بیوی بھی کیا ہو گئی خامند کا جز ہو گئی تو جب بیوی خامند کا جز ہو گئی تو پھر تو بیوی کو بھی تو حرام ہونا چاہیے خامند پر آپ نے اصول و فروع کو تو حرام قرار دے دیا اور جو استحقاق حرمت میں اصل ہے یعنی جز اس کو نہیں حرام قرار دے رہے اشکال سمجھ میں آ رہا ہے کیا اشکال ہوا کہ بیوی خامند کا جز بان گئی اور جز تو انسان پر کیا ہوتا ہے حرام تو بیوی کو بھی کیا ہونا چاہیے حرام آپ جز کو حرام قرار نہیں دے رہے اور اصول و فروع کو حرام قرار دے رہے ہیں تو یہ کیسی دلیل ہے یہاں تو پھر آپ کی اس دلیل کے مطابق جیسے میاں بیوی پر ایک دوسرے کے اصول و فروع حرام ہیں ایک ہی وطی کے بعد ایک ہی صحبت کے بعد میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے پر حرام ہو جانا چاہیے کیونکہ انہوں نے وطی کر لی اور یہ وطی کہاں تک پہنچ آنے والی ہے بچے تک اور بچے میں دونوں کے اجزاء کیا ہو جائیں گے متحد ہو جائیں گے دونے ایک دوسرے کا جز بن گئے اور جب جز بن گئے ایک دوسرے کا تو جز تو انسان پر حرام ہوتا ہے جیسے اپنا بیٹا بیٹی انسان پر کیا ہیں حرام ہیں اپنا پوتا پوتی اپنا نواسہ نواسی انسان پر کیا ہیں حرام ہیں کیونکہ یہ جز ہیں انسان کے تو اپنا استحقاق حرمت میں اصل کون ہوتا ہے جز تو آپ نے اصول و فروع کو تو حرام قرار دے دیا اور بیوی جو جز بن گئی ہے اس کو حرام قرار نہیں دیا اسی طرح خامن بیوی کا جز بن گیا تو خامن کو بھی بیوی پر کیا ہو جانا چاہیے حرام ہو جانا چاہیے بات سمجھ میں آگئے تو آپ نے میاں بیوی کے اصول و فروع کو تو ان پر حرام قرار دے دیا لیکن خود میاں بیوی کو بھی تو پھر ایک دوسرے پر حرام ہو جانا چاہیے ایک ہی وطی کے بعد اسی طرح زانی اور مزنیہ جو ہیں ان میں بھی ایک ہی وطی کے بعد دونوں کے اصول و فروع بھی ایک دوسرے پر حرام ہونے چاہیے اور زانی اور مزنیہ دونوں ان کو خود بھی یعنی واطی اور موطوع ان کو بھی ایک دوسرے پر حرام ہو جانا چاہیے لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر حرام نہیں اسی طرح آپ کہتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام نہیں تو صاحبِ ہدایہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھئی الضرورت تبیح المحضورات کہ ضرورت جو ہے وہ ممنوع چیزوں کو مبح کر دیتی ہے اصل ذابطہ تو یہی تھا میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے پر حرام ہو جانا چاہیے واطی اور موطوع کو بھی ایک دوسرے پر حرام ہو جانا چاہیے لیکن چونکہ وہاں حاجت تھی ضرورت تھی وہاں حاجت تھی اور ضرورت تھی کیونکہ اس طرح تو جہاں بھی وطی پائی جائے گی اور واطی اور موطوع ایک ہی وطی کے بعد اور خوان بیوی پر حرام ہو رہا ہے تو پھر آگے اولاد کا سلسلہ کیسے چلے گا بھئی تو لہذا وہاں چونکہ حاجت تھی ضرورت تھی اور اس ضرورت کی بنا پر پھر شریعت نے واطی اور موطوع کو ایک دوسرے پر حرام قرار نہیں دیا ورنہ ذابطہ تو یہی بنتا ہے کہ استقاق حرمت میں اصل جز ہے جب یہ ایک دوسرے کا جز بن گئے تو دونوں کو ایک دوسرے پر حرام ہو جانا چاہیے تھا بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَلِسْتِمْتَعُ بِالْجُزْءِ حَرَامٌ اور جز سے نفع اٹھانا حرام ہے إِلَّا فِي موزعِ ضرورتی مگر صرف ضرورت کے محل میں وَهِيَ الْمَوْطُعَةُ اور وہ کیا ہے موطوعہ ہے یعنی اس میں ضرورت ہے اس کے سوا چارہ نہیں ہے بھئی وہ اگرچہ جز بن گئی ہے لیکن ضرورت کی بنا پر وہ مباح ہے بھئی وَالْوَطُعُ مُحَرِّمٌ مِنْ حَيْسُ إِنَّهُ سَبَبُ الْوَلَدِ لَا مِنْ حَيْسُ إِنَّهُ زِنَا اب یہ جواب دے رہے ہیں امام شافر رحم اللہ کی دلیل کا امام شافر رحم اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ حرمت مساہرت جو ہے زنا کے ذریعے نہیں آسکتی کیونکہ زنا فعل محضور ہے فِلِ ممنوع ہے اور حرمت مساہرت تو نعمت ہے اور نعمت جو ہے وہ فعل ممنوع کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتی فعل حرام کے ذریعے حاصل نہیں ہو سکتی تو ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ جو وطی ہے اس میں دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت سے دیکھیں تو یہ فعل محضور ہے زنا ہے فعل ممنوع ہے اور دوسری حیثیت سے دیکھیں تو یہ وطی سبب ہے ولد کا یہ وطی کہاں تک پہنچانے والی ہے ولد تک پہنچانے والی ہے تو اس وطی کے اندر دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت سے یہ فعل محضور یعنی زنا ہے اور دوسرے اعتبار سے یہ وطی ولد کا سبب ہے اور یہ جو اس وطی کی وجہ سے خرمت مساہرت آئی ہے وہ اس فعل محضور یعنی زنا ہونے کی حیثیت سے نہیں آئی بلکہ ولد کا سبب ہونے کے اعتبار سے یہ خرمت آئی ہے توجہ ہے امام شافی رحم اللہ کیا فرماتے تھے کہ زنا زنا تو فعل خرام ہے اور فعل خرام کے ذریعے نعمت حاصل نہیں ہو سکتی ہم جواب دیتے ہیں کہ یہ جو وطی ہے اس میں دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت سے دیکھیں تو یہ فعل زنا ہے دوسری حیثیت سے دیکھیں تو یہ سبب ہے ولد کا تو ہم اس وطی کو حرمت مساہرت کا سبب قرار دیتے ہیں کہ اس وطی کی وجہ سے یہ جو حرام وطی ہے اس وطی کی وجہ سے بھی حرمت مساہرت آئے گی لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ یہ زنا ہے بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ ولد تک پہنچانے والی ہے بات سمجھ میں آگئی یہ اسی طرح ہے جیسے مٹی بھئی مٹی دیکھو اپنی ذات کے اعتبار سے ملوث ہے چیزوں کو آلودہ کرتی ہے چیزوں کو گندہ کر دیتی ہے مٹی لیکن یہی مٹی جب پانی کے قائم مقام ہو جاتی ہے تو متحر بن جاتی ہے اور پانی نہ ہو تو آپ تیموم کرتے ہیں اور پاک ہو جاتے ہیں بھئی بات سمجھ میں آرہی ہے تو یہ مٹی اپنی ذات کے اعتبار سے یہ ملوث ہے چیزوں کو آلودہ کرنے والی ہے اور اس حیثیت سے کہ یہ پانی کے قائم مقام ہے یہ متحر ہے بھئی تو اسی طرح یہاں یہ جو وطی کی جو فعل زنا ہے اس میں بھی دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت سے دیکھیں تو یہ فعل ممنوع ہے فعل حرام ہے زنا ہے اور دوسری حیثیت سے دیکھیں تو یہ وطی کہاں تک پہنچانے والی ہے ولد تک پہنچانے والی ہے تو اس حیثیت سے کہ یہ وطی ولد تک پہنچانے والی ہے اس حیثیت سے یہ حرمت مساہرت کا سبب بنے گی دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَالْوَطْءُ مُحَرِّمٌ مِّنْ حَيْسُ إِنَّهُ سَبَبُ الْوَلَدِ اور یہ وطی جو ہے مُحَرِّمٌ حرام کرنے والی ہے یہ وطی حرام کرنے والی ہے یعنی وطی اور موطوع دونوں پر ایک دوسرے کے اصول و فروع کیا ہو گئے حرام کیا آگئے حرمت مساہرت آگئے تو یہ وطی جو ہے مُحَرِّم ہے یعنی حرام کرنے والی ہے اصول و فروع کو دونوں کے ایک دوسرے پر مِنْ حَيْسُ إِنَّهُ سَبَبُ الْوَلَدِ اس حیثیت سے کہ یہ وطی جو ہے ولد کا سبب ہے اس حیثیت سے یہ مُحَرِّم ہے اس حیثیت سے یہ حرمت مساہرت کا سبب ہے لَا مِنْ حَيْسُ إِنَّهُ زِنَا اس حیثیت سے نہیں کہ یہ وطی زِنَا ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ جواب ذکر کیا صاحبِ ہدایہ نے بعض علماء نے اس کا ایک اور بڑا پیارا جواب دیا وہ فرماتے ہیں وہ امام شافر ہم اللہ کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا حرمت مساہرت نعمت ہے ہم کہتے ہیں نہیں حرمت مساہرت نعمت نہیں ہے مساہرت نعمت ہے کیا مساہرت سسرالی رشتہ ہونا نعمت ہے حرمت مساہرت کا تو کیا مانا سسرالی رشتوں کا حرام ہونا بھئیس جب کچھ رشتے حرام ہو جائیں گے یہ تو نکاح کا دائرہ تنگ ہو جائے گا نکاح کا دائرہ وسیع ہونا نعمت ہے یا اس کا تنگ ہونا نعمت ہے وسیع ہونا نعمت ہے تو لہذا آپ نے کیا کہا تھا حرمت مساہرت نعمت ہے ہم کہتے ہیں نہیں یوں نہ کہیں بلکہ مساہرت نعمت ہے خرمت نعمت نہیں ہے اور یہاں یہ جو حرام وطی ہے اس کی وجہ سے خرمت آئی ہے مساہرت نہیں آئی اس حرام وطی کی وجہ سے مساہرت نہیں آئی یہ جس عورت سے زنا کیا تو کیا اس کے اصول اور فروع وہ اس آدمی کے سسرالی رشتہ دار بن گئے نہیں بھئی سسرالی رشتہ دار نہیں بنے مساہرت نہیں آئی یہاں ہاں خرمت آگئی کیا آگئی اور خرمت تو نعمت نہیں ہے نعمت تو مساہرت ہے اور مساہرت تو یہاں آئی نہیں ہے بلکہ کیا آئی ہے خرمت آئی ہے اور خرمت بھی یہ گویا ایک گرے کی سزا ہے کہ نکاح کا دائرہ تنگ ہو گیا بات سمجھ میں آگئی تو حاصل کلام کیا صاحبِ ہدایہ نے کیا جواب دیا کہ یہ جو وطی کی ہے اس وطی میں دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت سے یہ زنا ہے فعلِ حرام ہے اور دوسری حیثیت سے یہ سببِ ولد ہے تو یہ وطی ولد کا سبب ہونے کے اعتبار سے اسے خرمت مساہرت آ رہی ہے فعلِ حرام ہونے کی حیثیت سے اسے خرمت مساہرت نہیں آ رہی جبکہ بعض علماء نے اور جواب دیا وہ کیا فرماتے ہیں کہ خرمت مساہرت نعمت نہیں ہے بلکہ دونوں کو الگ الگ کریں مساہرت نعمت ہے خرمت نعمت نہیں ہے بلکہ مساہرت نعمت ہے اور یہ جو حرام وطی ہے اس کی وجہ سے مساہرت نہیں آئی بلکہ خرمت آئی ہے لہذا فعلِ حرام کی وجہ سے نعمت آئی ہی نہیں یہ جو زنا کیا ہے اس کی وجہ سے مساہرت یعنی نعمت تو نہیں آئی بلکہ کیا آئی ہے خرمت آئی ہے لہذا آپ کا اعتراض ختم ہو آپ نے کیا کہا تھا کہ فعلِ حرام اس کے لئے نعمت حاصل نہیں ہو سکتی تو ہم بھی کہتے ہیں ہاں فعلِ حرام کے لئے نعمت حاصل نہیں ہو سکتی یہاں مساہرت یعنی نعمت آئی نہیں ہے بلکہ یہاں تو صرف حرمت آئی ہے بات سمجھ میں آگئی مسئلہ حل ہو گیا چلیے بس بھائی اللہ علم بحقیقت الکلام